ہلو فرینڈ سواگت ایک بہت پھر آپ کا ہماری چینل محسان سٹارڈس میں ہے اور اگر آج کی اس ویڈیو میں ہم بولیورد فلم رسی کی فیمنز ڈائریکٹر کبیر خان کی ایزا ڈائریکٹر لی سبھی موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ ویڈ کے ساتھ شیئر کریں گے ایزا ڈائریکٹر کبیر خان نے اب تک کتنی موویز ڈائریکٹ کی ہیں کتنی موویز ہیڈ کتنی فلاب اور کتنی بلوک بسٹر رہی ہیں اور کبیر خان کی ایزا ڈائریکٹر کمپلیٹ کریئر کا سکس رشو کیا ہے آج کی سوڑی میں کمپلیٹ جانکاری ہم آپ ویڈیو کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آج کیسے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ دی ساتھ محسان سٹارڈس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویورز ایزا ڈائریکٹر کبیر خان کی ڈیبی موویز کا نام ہے کابول ایکسپریس اس فلم کی ریڈکاس میں جان ابراہم، ارشد وارسی اور پاکستانی ایکٹر سلمان شاید اس فلم کا حصہ رہے تھے اور اس فلم کی کمپلیٹ شوٹنگ کابول میں کی گئی تھی افغانستان میں اور یہ فلم 15 دسمبر 2006 کو ریلیز ہوتی ہے کابول ایکسپریس ایک وارڈ ڈراما تھرل مووی ہوتی ہے جسے آئیم ڈیوی ٹین میں سے 6.8 سٹار دیے جاتے ہیں بارہ کروڑ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر گیارہ کروڑ ستر لاکھے گلیکشن کیے فلم کے وارڈ باکس آفیس میں 21 کروڑ پندر لاکھ اور باکس آفیس پر کابول ایکسپریس ایک فلاف فلم ثابت ہوتی ہے کبیر خان کی ڈیریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے نیو یورک یہ یشراعز فلم پروڈکشن ہاؤس کی مووی رہتی ہے فلم کی لیڈ کاسپ میں جان ایبراہیم، نیل نیتن مکیش، کیترینہ کیف، عرفان خان اور نوازدین صدیقی شامل ہوتے ہیں یہ فلم چھبی جون 2009 کو ریلیز ہوتی ہے نیو یورک ایک رومانٹک کرائم تھرل ڈراما مووی ہوتی ہے جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 6.8 سٹار دیے جاتے ہیں 28 کرول کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 45 کروڑ 49 لاکھے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ کلیکشن میں 74 کروڑ 63 لاکھ اور باکس آفیس پر نیو یورک ایک ہیڈ فیلم قرار دی جاتی ہے کبیر خان کی ڈیریکشن وری نیکس مووی کا نام ہے ایک تھا ٹائگر یہ بھی اشراج پروڈکشن ہاؤس کی مووی رہتی ہے فلم کی لیڈ کاسپ میں سلمان خان، کیترینہ کیف، رنویر شوریو اور گریج کارنیت شامل ہوتے ہیں یہ فلم پندرہ اگر دوہدار بارہ کورلیز ہوتی ہے ایک تھا ٹائگر ایک ایک ایکشن تھرل رومنٹک مووی ہوتی ہے جسے آئیم لی بیٹ 10 میں سے 5.5 سٹار دیے جاتے ہیں 92 کروڑ کے وجہ نے بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 98 لاکھے کلیکشن کیے تھے فلم کے ورڈ ورڈ براس کلیکشن ہوتے ہیں 334 کروڑ 49 لاکھ اور باکس آفیس پر ایک تھا ٹائگر ایک بلوک باسٹر مووی ثابت ہوتی ہے کبیر خان کی ڈائریکشن پر ہی نیکس مووی کا نام ہے بجرنگی بھائی جان فلم کی ریڈ کاس میں سلمان خان، ہرشالی ملہوترہ، نواز الدین صدیقی اور شرط سکسینہ شامل ہوتے ہیں یہ فلم 17 جولائی 2015 کورلیز ہوتی ہے اور بجرنگی بھائی جان بھی ایک ایکشن، کومیڈی، ڈراما مووی ہوتی ہے جسے آئیم لی بیٹن میں سے 8 سٹار دیے جاتے ہیں 125 کروڑ کے بجرنے بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 320 کروڑ 34 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ور ور کلیکشن ہوئے 918 کروڑ 18 لاکھ اور باکس آفیس پر بجرنگی بھائی جان ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی ثابت ہوتی ہے کبیر خان کی ڈائریکشن پر ہی نیکس مووی کا نام ہے پین تھم فلم کی لیڈ گاس میں سیف علی خان اور کیترینہ کیف شامل ہوتے ہیں یہ فلم 28 اگر 2015 کو رلیز ہوتی ہے پین تھم بھی ایک ایکشن تھریل راما مووی ہوتی ہے جسے آئیم لی بی ٹیم نے سے 5.8 سٹار دیے جاتے ہیں بہتر کروڑ کے بجرنے بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس بن 54 کروڑ 19 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ور ور گروس کلیکشن ہوئے 81 کروڑ 62 لاکھ اور باکس آفیس پر پین تھم ایک فلاو فلم ثابت ہوتی ہے کبیر خان کی ڈائریکشن بنی نیکس مووی کا نام ہے ٹیوب لائٹ فلم کی ریڈ کاس میں سلمان خان، سوہیل خان، اوم پوری، مارٹنگ، ریڈ ٹینگو اور زوزو شامل ہوتے ہیں اور یہ فلم 23 جون 2017 کو رلیز ہوتی ہے ٹیوب لائٹ ایک وار ڈراما کومیڈی مووی ہوتی ہے جسے آئیم لی بی ٹیم میں سے جس 4 سٹار دیے جاتے ہیں سو کروڑ کے بجرن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 119 کروڑ 26 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورور گروس کلیکشن ہوئے 211 کروڑ 14 لاکھ اور باکس آفیس پر ٹیوب لائٹ کو ایک بیلو ایوریج مووی قرار دیا جاتا ہے کبیر خان کی ڈائریکشن بننے والی ویب سیریز دی فورگیٹن آرمی آزادی کے لیے ویب سیریز کی لیڈ کاس میں سنی کوشال، شرواری واک اور روہد چودری شامل ہوتے ہیں اور اس ویب سیریز کے پانچ اپیسوڈ ہوتے ہیں اور یہ پانچ اپیسوڈ ایمازون پرائم ویڈیو کے ذریعے 24 جنوری 2020 کو رلیز ہوتے ہیں دا فورگیٹن آرمی آزادی کے لیے یہ ایک ہسٹری ایکشن راما ویب سیریز ہوتی ہے جسے آئیم لی بیٹن میں سے 7.9 سٹار دیے جاتے ہیں کبیر خان کی ڈائریکشن اپنی نیکس مووی کا نام ہے ایٹی تھری اس ویم کی ریڈ کاس میں رنویر سنگھ، دی بی کا پڑکون، جیوہ، پنکج دریپارٹی، تاہیر راج بھاسن، ساکیب سلین، نشان دھئیہ اور ہاردے ساندوش شامل ہوتے ہیں اور یہ مووی ایٹی تھری 24 دسمبر 2021 کو رلیز ہوتی ہے اور یہ ورلڈ کپ 1983 جو کہ انڈیا نے جیتا تھا اس پر بیس مووی ہوتی ہے اور اس میں رنویر سنگھ نے کپل دیو کا کریکٹر پلے گیا تھا ایٹی تھری ایک ہسٹری بائیو گرافی سپورٹس ڈراما مووی ہوتی ہے جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 7.6 سٹار دیے جاتے ہیں دو سو کرول کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 94 کرول 80 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورول گروس کلیکشن ہوئے 166 کرول 77 لاکھ اور باکس آفیس پر ایٹی تھری کو ایک فلاو فلم قرار دیا جاتا ہے اور یہی ایزا ڈائریکٹر کبیر خان کی اب تک کی ریلیز ہونے والی آخری مووی ثابت ہوئی ہے ایزا ڈائریکٹر کبیر خان کی اپکمنگ مووی کا نام ہے چندو چیمپین اس فلم کی ڈائریکشن کبیر خان کر رہے ہیں اور فلم کی لیرکاس میں کارتک آریان کیترینہ کیف شدہ کپور بھون ارورا شامل ہیں اور ایک بائیو گرافی سپورٹس ڈراما مووی ہونے جا رہی ہے اور چندو چیمپین آپ کو چودہ جون دوہزا چوبیس کو تھیٹرس پر دیکھنے کو مل سکے گی اور ایزا ڈائریکٹر کبیر خان کی نیکس بڑی اپکمنگ مووی کا نام ہے بجرنگی بھائی جان ٹو جسے پاون پترہ بھائی جان کے نام سے بھی جانا چاہ رہا ہے اس کی ڈائریکشن کبیر خان کریں گے کبیر خان کی کریئر کی ون اف دا بیس مووی بجرنگی بھائی جان رہی ہے جو کہ باکس آفیس پر ایک آل ٹائم بلوک باسٹر مووی رہی ہے اور اسی کے سیکوئل پر آج کل کبیر خان کام کر رہے ہیں سکرپ لگ بگ تیار ہے اور سلمان خان کی ڈیٹس کا انتظار ہے اور اس فلم کی شوڈنگ کبیر خان کی خواہش ہے کہ چندو چیمپین گرلیز ہونے کے بعد سٹارٹ کر دے دیکھتے ہیں کہ سلمان خان اس فلم کے لیے فلحال لیٹس دے پاتے ہیں یا نہیں یہ کبیر خان کی ڈیریکشن بننے والی نیکس آف کمین مووی رہے گی تو یہ ایزارڈ ڈیریکٹر کبیر خان اب تک سات موویز ڈیریک کر چکے ہیں اور ایک ویب سیریز ڈیریک کر چکے ہیں جن میں سنگی ایک مووی آل ٹائم بلوک بسٹر ایک مووی بلوک بسٹر ایک مووی ہیٹ ایک مووی بلو ایوریج رہی ہیں تین موویز کبیر خان کی ڈیریکشن میں بننے والی فلاپ رہی ہیں اور ان کی ایک ویب سریز ریجلی او ڈی ڈی پلیٹ فرم پر گلیز ہوئی ہے تو اس حساب سے بولیوڈ فلم لیزری میں ایزار ڈائریکٹر قبیر خان کا سکسیس ریشو بنتا ہے 57.14% تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ ویورس کو پسند نہیں ہوگی اگر ہماری آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سان سٹارٹوس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویورس کا بہت بہت شکریہ